یہ جو لوگ اپنے گھر کے رکھوالی کے لیے کتے پالتے ہیں تو کیا یہ پال سکتے ہیں بلکل پال سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں واضح حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتہ رکھنے سے منع فرمایا مگر چند مقاصد کے تحت کتہ رکھنے کی اجازت دی انہی مقاصد میں سے ایک ہے گھر کی رکھوالی کرنے کے لیے کھیتی کی رکھوالی کرنے کے لیے مویشیوں کی رکھوالی کرنے کے لیے شکار کے لیے تو ان مقاصد کے لیے اگر کوئی کتہ رکھ رہا ہے تو یہ جائز ہے اور سراحت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اس پر جو ہے اجازت آئی ہے نیسے کچھ لوگ بولتے ہیں کہ اگر وہ گھر کے اندر چلا گیا تو پھر روزی نہیں آتی فرشتے اس گھر میں نہیں آتے دیکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس گھر کے اندر تصویر ہوتی ہے یا جس گھر کے اندر کتہ ہوتا ہے اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں بلکل یہ صحیح حدیث ہے لیکن جس نبی نے ہمیں یہ بتایا کہ گھر میں کتہ ہونے سے رحمت کے فرشتے نہیں آتے اسی نبی نے باقاعدہ طور سے ایکسپشن کر کے یہ بتا دیا کہ گھر کی رکھوالی کرنے کے لیے کتہ رکھنا یہ جائز ہے تو جب ہماری شریعت نے کتہ رکھنے کی اجازت دے دی بعض مقاصد کے لیے اور ہم کتہ رکھیں گے تو پھر وہ حکم یہاں پر لاغو نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے کتہ شریعت کی اجازت سے رکھا ہے اب اس پر ہمارے اوپر وعید کیسے آئے گی ایک قائدہ ہے شریعت کے اندر شریعت جس چیز کی اجازت دیتی ہے ہمیں اس چیز پر ہمارا مواخضہ نہیں کرتی ہے جب شریعت نے اجازت دے دیا تو ہمارا مواخضہ نہیں ہوگا وہ کتہ جو شریعت کی اجازت کے بغیر رکھا جائے گھر کے اندر تو رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے جب ہمیں اجازت دے دی گئی تو پھر یہ وعید ہمارے لیے نہیں ہے موسیقی موسیقی